بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان عریشہ شاہزاد اور آپ دیکھ رہے ہمارا آفیشل یوٹیوب چینل یہ ویڈیو آپ فیس بوپ ملائزہ کر رہے ہوں گے ناظرین آج بات کریں گے زمن انتقابات کے حوالے سے گاسمین راشت نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے درخواست میں کیا مطن ہے کیا لکھا گیا ہے کیا تفصیل ہے وہ آپ سے شرے کروں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ سپریم کورٹ میں بھی طریقہ انصاف کے جانب سے ایک درخواست دائر کر دی گئے ایک چیلنج کر دیا گیا ہے وہ کیا ہے اس پر ڈسکشن کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مریم نواز کے حوالے سے ایک بری خوابہ سامنے آئی ہے چونکہ اب زمن انتقابات بہت زیادہ قریب ہیں مطلب کچھ ہی گھنٹوں میں یعنی کہ چوبیس گھنٹوں میں کل زمن انتقابات شروع جائیں گے اور ووٹنگ ہوگی ووٹنگ کے بعد ڈیکلیئر ہوگا کہ کس پارٹی نے کتنی انششتیں جو ہیں وہ اپنے سر کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل ملتان جلسے میں مریم نواز نے مریم نواز نے یا مریم نواز کے گارڈز نے جو بیہیوئر جو ایٹیٹیوڈ بیلڈ کیا ہے وہ کیا تھا یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کو ملیں گے ہمارے ویڈیو میں اگر اب تک آپ نے ہمارے چیلنج کو سبسکرائب نہیں میرے ساتھ جڑے رہے گا اور انٹر کی ویڈیو ضرور دیکھی گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یاسمین راشد کے حوالے سے آپ جانتے ہیں پنجاب کی وہ صدر ہیں اور انہوں نے اس چیز کے حوالے سے نوٹس لیا ہے چیلنج کیا ہے الیکشن کمیشن کے ایک ایسے فیصلے کو جس پر چیلنج کرنا بہت ضروری تو لاہور ہائی کورٹ میں اس چیز کی صدا کی گئی ہے کہ اس کے آج ہی سماعت میں لائے جائے آج ہی اس پر فیصلہ سنایا جا اور اگر اس پر فیصلہ آج آج آئے گا تو یہ نون لیگ کے حق میں بہتر ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے چونکہ یہ دھاندلی کے ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے پوری کوشش کی جا رہی ہے اس امپورٹیڈ حکومت کی جانب سے ان کے اتحادیوں کے جانب سے کسی طرح یہ سیڈز یہ جو نمبر گیم ہے اس کو یہ اپنے کنٹرول میں کر لیں لیکن اس طرح ہوگا نہیں یہ اگر الیکشن صاف اور شفاف ہوتا ہے تو تحریک انصاف یہ تمام کی تمام نشستیں جو ہے اس پہ کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے کچھ نشستوں پہ بہت زیادہ کڑا مقابلہ ہے سخت مقابلہ اگر تاف کمپٹیشن ہوگا کمپٹیٹرز بہت زبردست ہیں تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اونچ نیچ ہو جائے لیکن زیادہ سے زیادہ جو پرسنٹیج دکھائی دیتے ہیں جو سروے ہیں جو لوگوں کی ووٹنگ کے سروے ہیں اس میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ تحریک انصاف بڑھ چڑھ کر آگے ہے خیر ابھی جو ہم بات کرنے جانا ہوئی ہے کر جانے کے الیکشن کمیشن نے جو کہا تھا ایک رول پاس کیا تھا حال ہی میں کہ جہاں جس حلقے میں الیکشن ہو رہا ہوگا جس حلقے کی یعنی جس پی پی میں الیکشن ہو رہا ہے اسی کی یوسی کا یعنی اسی یوسی کا جو ایجنٹ ہے پولنگ ایجنٹ وہ وہاں پہ تائیونات کیا جائے گا پولنگ ایجنٹ کو تائیونات کیا جاتا ہے اس کو تائیونات اس لیے کیا جاتا ہے جب بوٹنگ ہوتی ہے جب بوٹس گنے جاتے ہیں جب گنتی ہوتی ہے تو اس میں وہ ایجنٹ ایک نیوٹرل ایجنٹ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی دھاندلی تو نہیں ہو رہی کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا کچھ انیویل تو نہیں ہو رہا ہے سب میں چونکہ آپ جانتے ہیں جب پیپلز پارٹی کے حوالے سے کراچی میں بھی ابھی زمین انتخاب ہوا ہے اس میں بھی بڑی عجیب و غریب سی ویڈیوز چیزیں سامنے آئی ہیں تو اب یاسمین راشد نے اس کو چالنج کرتے ہوئے پیٹر آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے زمین انتخابات میں پولنگ ایجنٹس کی تائیناتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ چالنج کر دیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج ہی درخواست پر سامات کرنے کی استعداد بھی کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج فیصلہ بھی آ جائے گا رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد ایڈوکیٹ آمیر سعید راہ کے توسط سے لاہور آئی کورٹ میں درخواست دائر کی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے زمین انتخابات میں پولنگ ایجنٹس متعلق الیکشن کی تائیناتی کرنے کی ادایت کی ہے جبکہ الیکشن کمیشن کا موقف غیر قانونی ہے الیکشن کمیشن کے رولز کے تحت پولنگ ایجنٹس کا یونین کانسل سے ہونا ضروری نہیں ہے یعنی کہ باہر کا ایجنٹ بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے اور یوں یوں ہوتا ہے ایسا ہے کہ جب ایسے انتخابات ہوتے ہیں تو ہر پارٹی ہے اپنے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو وہاں پہ تائینات کرتی تاکہ یہ دھاندلی نہ ہو سکے تو انہوں نے سیم یو سی کے سیم حلقے کے پولنگ ایجنٹس کو جو ہے الیکشن کمیشن نے یہ رول پاس کیا یہ کہا جی کہ وہ ہی کھڑے ہوں گے چونکہ یہ ایک پھر بھرپور دھاندلی کی جو سازش کی جا رہی ہے جو کوشش کی جا رہی ہے یہ اس کو ہوا دیتی ہے مبیانہ طور پر یہ کہا جاتا ہے جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے ساتھ انجال تھا کیونکہ نون لیگ کے حوالے سے میں بتاؤں گے الیکشن کمیشن نے پہلے جی یوتھ جو کٹیگری ہے یا یوتھ جو پرسنٹیج ہے ان کو ریجسٹر نہیں کیا پھر حلقے تبدیل ہو گئے جن جن کے جہاں حلقے تھے پہلے وہ حلقے تبدیل کر دی گیا اس کے بعد پھر کیا ہوا جی الیکشن کمیشن پر یہ پھر کہا گیا کہ مبیانہ طور پر یہ شاید نون لیگ کی سپورٹ میں ہے چونکہ نون لیگ اقتدار میں بھی ہے ایمپورٹڈ حکومت کا جو ہے وہ بول بالا اس وقت چل رہا ہے تو یہ اب کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو تائیناتی سیم یوسی سے کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس میں بھی دھاندلی کی بھرپور کوشش کے لیے تاکہ بڑے ایزی ویسے آپ جو ہے وہ دھاندلی کر لیں اس کی کوشش کی جاری جو تحریک انصاف کرتے ہی برداشت نہیں کرے گی قطن برداشت نہیں ہو رہا ان کی طرف سے اور ان کی طرف سے دے بے دے ایسی چیزوں کو جو کہ بلکل انیویل کرنے کی یا کچھ اس حکومت کے لیے ایزی کرنے کے لیے انریلیسٹک ہے اس پہ وہ چالنج کر رہے ہیں اور وہ بیٹھ نہیں رہے ہیں چکر کے لاہور آئے کور پہ آج اس میں سماعت ہوگی اس پہ استعداہ ہوگی اور اس پہ فیصلہ دیا جائے گا درخواست میں استعداہ کی گئی کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالادم کرا دیا جب کہ الیکشن کمیشن اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہہ دیا کہ جی پولنگ ایجنٹ سے متعلق درخواست خارج کر دی انہوں نے اور جو یاسمین راشد انہوں نے اس پہ یہ بھی استعداہ کی ہے کہ ادارت الیکشن کمیشن کے احکامات کو کالادم قرار دے یعنی کہ جو احکامات الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کے گئے ہیں یعنی کہ سیم یو سی کا بندہ جو سیم حلقے کا جو بندہ وہ اسی کی یو سی کا پولنگ ایجنٹ وہاں کھڑا کیا جائے گا اس کو کالادم قرار دے اور پولنگ ایجنٹ کو یعنی کہ ہر پارٹی کے جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ اپنا ماں پہ تائینات کریں تاکہ دھاندلی اس سے بچا جا سکے خیر آگے پڑتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مریم نواز نے کل جو ملتان میں جلسہ کیا ہے اس سے پہلے کچھ جسکس کر لیتا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے ایک اور درخواست کی ہے اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے مینشن کیا گیا ہے کہ نیب کے قوانین میں جو ترمین کی گئی ہے چونکہ نیب ایک ایسا ادارہ جو کہ پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کرپشن سے ریلیٹر کسی کا کوئی کہیں سامنے آجاتا ہے اس پہ کام کرتے ہیں تحریک انصاف کے دور حکومت میں نیب نے بڑا بچڑ کر کام کیا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے کہ نیب کو ہی اس کو ٹھہرے میں کھڑا کیا گیا آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں کہ جب نیب میں تقردی اور تبادلے ہوں گے تو ان کی بھی چیک ان بیلنس کیا جائے گا ان سے جب فارم فل کروایا گیا تو ان کو وہ فارم دیا گیا جو ایک ملزم کو فارم دیا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں ان کے ریلیٹفز کو بھی اس میں انڈالج کیا گیا یہ سارے سلسلے ہوئے تو نیب کے قوانین میں جو ترمین کی گئی ہیں اس کو بھی تحریک انصاف نے سپریم کورڈ میں چیلنج کر دیا ہے یہ بھی ایک تحریک انصاف کے حق میں اچھی خبر ہوگی جبکہ یہ نون لی کے حق میں کچھ خاص اچھی خبر دکھتی نہیں ہے آگے پڑھتے ہیں مرم نواز نے چونکہ ان کو یہ بری خبر ان کی طرف سے یہ پہلے میں آپ کو بتا دیتے ہیں اللہ پاکہ انہیں سہد ان کو کرونا جو ہے پوزٹیو آ چکا ہے کرونا پوزٹیو کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہر کمپین میں پہلے جب وہ کمپینز کر لیتی ہیں جب ان کی مہم ختم ہو جاتی چونکہ انتخابی مہم چل رہی تھی جب وہ یہ کر چکی ہیں تو انہوں نے پندرہ جولائے کو یہ کمپین ختم ہوئی اور کمپین کے ختم ہونے کے بعد آج یہ ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ ان کو کرونا پوزٹیو ہے اور اس دوران وہ مختلف جگہوں پر جلسے کرتی رہی ہیں ان کے پارٹی کے کارکنان ان کے ساتھ موجود رہے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کل میں جب یہ چیز کو دیکھ رہی تھی تو ٹویٹر پر لوگوں نے کافی ان کی پچھر کلک کی ویں اور زوم کر کے لکھا ہوا تھا ان کے آئیس بہت سویل لگ رہی تھی سویل آئیس تھی فیس ان کا تھوڑا مرجھایا ہوا تھا لوگوں نے اس چیز کو بہت نوٹس کیا اور آج یہ کلیئر ہو گیا کہ مرگم نواز کو کرونا ہے اور ان کو کرونا پوزٹیو آ چکا ہے اب جو ان کے ساتھ جلسے میں موجود تھے اللہ پاک ان سب کی بھی خیر فرمائے اور مرگم نواز کو بھی سہد دے اس کے ساتھ ساتھ کل کے جلسے میں ایک اور چیز ہوئی ہے منحر فرکن جو ہیں سلمان نائم ان کی فیملی کے ساتھ بڑا عجیب سا بیہیو کیا گیا بڑا ویرڈ بیہیو کیا گیا اور وہ بیہیویر جو کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے مرگم نواز کی گارڈز کی جانب سے ان کو ان سے کچھ شاید وہ ان کو مشکوک لگے یا کیا گا اخترہ لاحق ہوا کہ انہوں نے ان کے بزرگ والد کو یعنی کہ سلمان نائم یا کتاب کر رہے تھے اور اسی دوران ان کے والد کو جو گارڈز ہیں وہ سٹیٹ سے اتار دیتے ہیں اور ان کے بچوں میں سے بھی جو ان کی فیملی موجود ان کے بچے کو بھی اتار دیتے ہیں مطلب اس میں کیا انسیف تھا میں اس پہ کوئی بات کہنا نہیں چاہتی ہوں لیکن اپنے کارکنان کے ساتھ جب وہ تحریک انصاف میں تو ان کی بڑی ہی تھاٹ بات تھے لیکن جس طرح ان کے والد کو ایک جلسے میں ٹریٹ کیا گیا ہے انہی کے وہ ادھر سے اس حلقے سے لڑ رہے ہیں ملتان سے اور اس میں اس طرح ان کے والد کو ٹریٹ کرنا ان کے فیملی کو ٹریٹ کرنا یہ کیا ایک ایمپاکٹ دیتا ہے اور یہ کس طرح اپنے کارکنان کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے یہ ابھی تک کہ لیٹس انفرمیشن اس سوال سے مزید کی انفرمیشن آئے گی آپ تک پہنچائیں جائیں اپنے بہت طرح کیل رکے کرنا ان کے بعد